حسن سیرت پر سلام نخل احسان اتاصب ہے شرافت پر سلام نخل احسان ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلله ومن یغلل فلا هدی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتو مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتغل اللہ ورسوله فقد فاز فوضا عظیما ما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العالیم الحکیم محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی اس سیریز کو لے کر میں پھر حاضر ہوں اور آج کی اس بیٹھک اور اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی نشست میں ہماری بات چل رہی تھی کہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی زیر تربیت آ چکے ہیں آپ مکہ میں رہتے ہوئے اپنی گزروقات کے لیے اپنے چچا کا سہارا بن رہے ہیں اہل مکہ کی بکریاں چرا رہے ہیں جی ہاں انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الاجارات کے اندر ایک باب باندھا ہے باب رعی الغنم علا قراریت اس کا مطلب ہے کہ چند قیرات اور چند روپے پیسوں پر بکریاں چرانے کا باب اور اس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چرائی کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے یہ حضرت خدیجہ کون ہیں آئیے ہم ابن حشام سے پوچھتے ہیں صیرت ابن حشام جن نمبر ایک صفحہ نمبر 187 اور 188 پر نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ مکہ کی ایک معزز تجارت پیشہ خاتون تھی یہ اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھی اور مزاربت یعنی بٹائی کی بنیاد پر کچھ حصے تی کر لیتی تھی کہ ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے اگر آپ ہمارا مال تجارت لے جا کر بیچیں گے اور لے کر کے آئیں اس طرح جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امانتداری ان کی صداقت و سچائی کے بارے میں پتا چلا تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارا سامان تجارت ہمارے غلام محسرہ کے ساتھ چام لے کر جائیں اور یہ تجارت کر کے واپس آئیں تو ہم آپ کو دوسرے اور تاجروں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی عطا فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ کے مال کو ان کے غلام محسرہ کے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں تجارت اور بزنس کی اور اس کے بعد شہر مکہ واپس ہوئے حضرت خدیجہ نے دیکھا اور آپ کی امانتداری آپ کی صداقت و سچائی آپ کی خیرات و برکات کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا بہت متاثر ہوئیں اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہے حالانکہ ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں یہ خدیجہ ان کے عمر چالیس سال ہے اور اس عمر میں بھی مکہ کے مختلف قبیلوں کے سردار اور رؤسہ نے ان کو پیغام بھیجے تھے کہ ہمیں آپ سے شادی کرنی ہے لیکن حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا ایکسپ نہیں کیا پر جب انہوں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت داری آپ کے خیرات و برکات کو انہوں نے محسوس کیا اتنا سارا فائدہ پروفٹ اور اتنا سارا سامان لے کر کے فائدے کے ساتھ واپس ہوئے ہیں متاثر ہو گئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا اپنی طرف سے بھیجنا چاہا جس کے لئے انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور کہا نفیسہ میری یہ خواہش اور عرضو ہے کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں کیا تم جا کر بات کر سکتی ہو نفیسہ بنت منبع یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنے سرپرستوں سے بات کرلوں اپنے چچا لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کرلوں اور دیکھ لوں کی وہ کیا کہتے ہیں سنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے اور اپنے دوسرے چچاؤں سے بھی یہ بات رکھی کہ ایسا پیغام آیا ہے خدیجہ کی طرف سے شادی کا آپ کیا کہتے ہو یہ سننے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے جا کر بات کیا بات پکی ہو گئی شادی کے لیے معاملہ ایک دم پختہ ہو گیا اور پھر حضرت خدیجہ کی شادی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اس وقت آپ کی عمر ناظرین کرام آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف پچیس سال ہے اور آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہے چالیس سال یہ مقام غور ہے آج وہ لوگ جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر وہاں پر تانہ زنی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ایسے اور ایسے تھے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا بتاؤ تم اپنے دل سے فتوہ لو اگر تم پچیس سال کے جوان ہوتے تو کیا چالیس سال کی خاتون سے تم شادی کرنے کی سوچتے لیکن یہ ہمارے نبی تھے جن کی پاک دامنی مکہ شہر میں مسلم تھی جو بلکل بیداغ تھے جن کی جوانی بیداغ تھے جن کی امانت مشہور تھی جن کی صداقت اور سچائی کے مکہ والے معترف تھے اقرار کر رہے تھے اس بیداغ جوانی والے انسان نے پچیس سال کے ہوتے ہوئے ایک چالیس سال کے خاتون سے شادی کیا ہے ذرا بتائیے کیا یہ بیراہ روی ہے کیا یہ پرہزگاری ہے کیا یہ پاک دامنی ہے یقیناً اگر اس کا متعلق دنیا کے لوگ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سوانے پڑھیں تو انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا یہ انسان ایک مثالی انسان تھا اس کی شادی بھی ہمارے لئے مثالی ہے پہلی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک چالیس سالہ خاتون سے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک ساتھ رہنے لگے اور ایک رشتے میں مربوط ہو کر اب ہر موڑ پر حضرت خدیجہ آپ کی معاون و مددگار بن گئی دامے درمے سخنے ہر انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت پر وہ قربان جاتی تھی آپ کی ہر موڑ پر وہ مدد کرتی تھی اور اس طرح ایک وفادار بیوی بن کر کے انہوں نے دکھایا حقیقت یہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ رہی آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ باقی رہی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی آپ کی جو دوسری شادیاں ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاد کے بعد ہوئی ہیں اسی طرح ناظرین کرام ایک اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے عطا فرمائے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئی ہے وہ قاسم جن کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اس کے بعد زینب پیدا ہوئی پھر رقیہ کی پیدائش ہوئی پھر امِ کلسوم اس دنیا میں آئیں اور امِ کلسوم کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے فاطمہ بنت رسول کی پیدائش ہوئی اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک اور نجینا اولاد آپ کو ملی جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت خدیجہ سے چھے بچے عطا فرمائے دو نرینہ قاسم اور عبداللہ اور چار بیٹیاں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کو چھوڑ کر باقی جتنی اولاد آپ کی تھی وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے تھی ابراہیم یہ آپ کی دوسری بیوی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے اور یہ بھی آپ کے بیٹے تھے آپ کی جو یہ اولاد تھی ان میں سے چاروں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سب کو زندگی ملی اسلام کا زمانہ ملا سب نے اسلام قبول کیا آپ کی زندگی میں سب کی شادیاں ہوئیں حضرت زینب کی شادی آپ کے رشتے دار ابولاز سے ہوئی جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے اسی طرح رقیہ کی شادی حضرت غثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور پھر ان کی وفات کے بعد ام کلسوم کی بھی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی آپ کے پیارے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان تمام کی شادیاں آپ کی زندگی میں ہوئیں اور آپ نے انہیں انجام دیں البتہ آپ کی جو نرین اولاد تھی قاسم اور عبداللہ جو تھے اسی طرح ابراہیم ان تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا بڑے اور بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے حضرت ابراہیم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں انہیں اپنے گود میں لے کر آنسو بھی بھائے یہ واقعہ کب اور کیسے ہوا ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا آپ بیٹھے رہیے کہیں مت جائیے میں پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہا ہوں اور پیغام سیرت النبی لے کر حاضر ہو رہا ہوں تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانیے شیخ عبد الرحمن صنابیلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی ہر منگل دوپہر دھائی بجے اور رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی دین فور ٹینز دیکھئے نسار نڈیاد والا کے ساتھ ٹینیجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے ہر جمع دوپہر ساڑھے تین بجے اور شام سات بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی جب کسی زبانے میں اپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالی موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا اسلام کی حکمت عملی پر کیے گئے اعتراضات حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا مگر مخالفین کو لا جواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعیرات رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام میں پیغام سیرت النبی کی نشست لے کر پھر حاضر ہوا ہوں اور حسب وعدہ آپ کا استقبال کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ سیرت النبی کا یہ پیغام سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں آپ سے بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کی اولاد کے بارے میں کہ پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے ہوئی جب وہ چالیس سال کی تھی اور اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے بچے عطا فرمائے جن میں چار بیٹیاں تھی جن کی شادی آپ کی زندگی میں ہوئی اور جن چاروں بیٹیوں کو اسلام کا زمانہ ملا سب اسلام لائیں ان میں سے تین آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں زینب کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی امی کلسوم کی وفات حضرت رقیہ کے وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی البتہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھے ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے البتہ جو آپ کی نرینہ اولاد قاسم عبداللہ اور ماریا قبطیہ سے ابراہیم یہ تین نرینہ اولاد تھے یہ تینوں بچپن میں انتقال کر گئے تھے اس طرح گویا ٹوٹل آپ کی جو اولاد تھیں ان کی تعداد ساتھ ہے چار بیٹیاں اور تین بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی ہے جس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے ابراہیم بیمار تھے بچپنہ تھا بڑی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھا اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا لیکن تکلیف اتنی سخت تھی ابراہیم اس قدر سے کروٹیں بدل رہے تھے اس قدر پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا آپ کی آنکھیں بہ پڑی آنسو گرنے لگے آپ کے ساتھ اسی مجلس میں آپ کے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے جو عشر مبشرہ میں سے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں تاج جب کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن یہ رحمت کے آنسو ہیں اللہ نے یہ رحمت ہر باپ کے دل میں رکھی ہے ہر ماں کے دل میں رکھی ہے ہر عزیز و قریب کے دل میں رکھی ہے ان کی روح پرواز کر گئی پھر آپ نے کہا العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّ عَلَى فِرَاقِكَ لَمَحْزُونَوْنَا یا ابراہیم یہ میرے بیٹے ابراہیم تمہاری تکلیف دیکھ کر ہماری آنکھیں رو رہی ہیں ہمارا دل بہت غمزدہ ہے اور ہم تمہاری جدائی پر بہت رنجیدہ ہیں پھر آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ان کی روح پرواز کر گئی ناظرینِ کرام اس طرح سے آپ کی تینوں نرینہ اولاد ابراہیم عبداللہ اور قاسم سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے بلوغت کے عمر کسی کو نہیں ملی یہاں پر آپ کے بچوں کے حوالے سے ایک بات میں اور ذکر کر دوں ناظرین یہ بتائیے کیا ہم اپنے نبی کا نام رکھ سکتے ہیں آپ سے ایک سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی بچیاں یا آپ کے بچے تھے بیٹے کیا ان کا نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے ہاں رکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ہم اپنا یا اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بچوں کے نام پر بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رہے جس کے لئے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے اور یہ موضوع چھیڑا ہے کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے سریعت میں اس بات کو منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بات وارد ہے کہ کوئی آدمی میرا نام اور میری کنیت ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اپنے اندر جمع نہ فرمائے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھ کر اپنے آپ کو ابو القاسم نہ کہلوائیں کہ آپ محمد بھی بن جائیں اور آپ ابو القاسم بھی بن جائیں ان دونوں کو ایک آدمی میں جمع کرنے کے لئے نبی نے منع فرمایا ہے محمد اور ابو القاسم یہ دونوں نام ایک آدمی کے اندر جمع نہ کیے جائیں یہ صرف میری صفت ہے ورنہ الگ طور سے اگر کوئی اپنا نام محمد رکھ لے اسی طرح کوئی دوسرا انڈیویجول پرسن وہ اپنا نام ابو القاسم رکھ لے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ایک ہی آدمی اپنے آپ کا نام محمد اور اسی طرح ابو القاسم بھی اپنے آپ کو کہے اپنی کنیت رکھ لے اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی بیوی حضرت خدیجہ اور ان سے ہونے والے بچوں کا تذکرہ یہاں پر ہم ایک اور بات آپ سے چھیڑنا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جس قدر بیداغ گزر رہی تھی اسی جوانی کے عالم میں اسی جوانی کے عمر میں مکہ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں آپ بھی شریف تھے اس واقعہ کا نام ہے واقعہ حلف الفضول یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ قریش کے کچھ قبائل جمع ہوئے بنو حاشم بنو مطلب بنو زہرہ اور بھی اس طرح بنو تیم اس طرح کے کچھ قبائل جمع ہوئے اور ان کے افراد نے جو جمع تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم اگر ہمیں ملتا ہے ستایا ہوا انسان چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ سے باہر کا باسی ہو باہر کا باشندہ ہو اگر وہ مکہ میں ستایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے یہاں تک کہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے اس کو اس کا حق مل جائے اسی واقعہ کا نام حلف الفضول ہے تمام قبائل نے دسخط کیے تمام قبائل نے ایگری کیا کہ یقیناً ہمیں اس طرح سے متحد ہو کر کسی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے دراصل حلف الفضول کا یہ واقعہ عرب کے زمانے میں جو عصبیت تھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے عصبیت کی بنیاد پر لڑا کرتا تھا اس کے خلاف تھا یہ معاہدہ اسی طرح وہاں پر جو آپس میں اونچ نیش کا معاملہ چل رہا تھا اس کے بھی خلاف تھا یہ معاہدہ یعنی قبائلی حمیت کے بھی خلاف تھا عصبیت کے بھی خلاف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اسلام آیا اسلام کے بعد بھی میری یہ تمنا ہوئی کہ اگر مجھے حلف الفضول جیسے واقعے کے لیے بلایا جاتا کہ اس معاہدے پر دسخط کرو تو اسلام ملنے کے بعد بھی میں اسے معاہدے پر دسخط کرتا اور حلف الفضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے سرخ اونٹ بھی مجھے اس کے بدلے میں ملیں یہ قبول نہیں یہ واقعہ کیوں رونما ہوا تھا اس کا ایک سبب تاریخ کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ زبیت کا رہنے والا ایک انسان مکہ آیا تھا اپنا سامان بیشنے کے لیے اس نے اپنا سامان آس بن وائل کے ہاتھوں سے بیچا لیکن آس بن وائل نے سامان خریدنے کے بعد جو پیسے تھے وہ عادہ نہیں کیے درہم و دینار اس بندے کو پی نہیں کیے وہ انتظار کرتا رہا لیکن آس بن وائل ٹالمہ ٹھول کرتے رہے اس نے جب دیکھا کہ مجھے ستایا جا رہا ہے میرا حق مجھے نہیں دیا جا رہا ہے تو اس نے عرب کے کچھ قبیلوں سے جا کر مل کر بات چیت کی اور کہا کہ میری مدد کی جائے اور مجھے میرا حق دلا دیا جائے آس بن وائل نے مجھ سے سامان خریدا اور مجھے پیسے ابھی تک پی نہیں کی لیکن کوئی قبیلہ سامنے اٹھ کر نہیں آیا کسی نے اس آدمی کی مدد نہیں کی اس آدمی نے جب سوچا کہ میری مدد کیلئے کوئی نہیں اٹھ کر آ رہا تو وہ جبل ابو قبیس ابو قبیس نامی پہاڑ تھا مکہ میں اس پر چڑھا چڑھ کر اوپر گیا اور وہاں سے اس نے کچھ اشعار پڑھے جس میں اپنے مظلومیت کی داستان اس نے بیان فرمائی اور کہا اے لوگو مکہ میں آئے ہوئے اس مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو مکہ والوں نے سنا ان میں سے ایک جوان زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے عبد المطلب کے بیٹے ہیں زبیر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر قبیلے والوں سے بات کیا مختلف قبائل کے پاس گئے کہ آخر اس مکہ میں آنے والے باشندے اس تاجر کو بیار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا ہے آخر اس کا حق کیوں نہیں دلوائے آ جاتا ہے اس پر زبیر بن عبد المطلب کی جو محنت ہوئی تو عرب کے مختلف قبیلے کے لوگ تیار ہوئے خاص طور سے قریشی لوگ بنو حاشم بنو مطلب بنو زہرہ بنو تیم اور یہ تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہو کر اس معاہدے پر دسخت کیا کہ مکہ میں جو بھی انسان آئے گا چاہے وہ باہر کا ہو یا مکہ کا ہو اگر وہ مظلوم ہے اگر وہ ستایا جا رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کے مدد کریں گے اس میں کسی آصابیت کا دخل نہ ہوگا اس میں کوئی قبائلی حمیت ہمارے سامنے ڈیوائیڈر بن کر ہمیں نہ روکے گی بلکہ ہم سب مل کر انصاف کا ساتھ دیں گے یہاں تک کی اس مظلوم کو اس کا حق مل جائے اس پر سبوں نے دسخت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور آپ کہا کرتے تھے ہلف الفضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اسلام میں بھی اگر اس قسم کے معاہدے اور اس قسم کے واقعے پر دستو کرنے کے لئے بلایا جاتا تو میں تیار رہتا اسی طرح ایک دوسرا واقعہ یہ رونما ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو خانِ کعبہ کو بنانے کی بات آئی اس لئے کہ خانِ کعبہ مختلف سیلاب کی زد میں آ چکا تھا تیز و تن چلنے والی ہوایں اس کے دیواروں کو بوسیدہ کر چکی تھی آنے والے سیلاب نے اس کی دیواروں کو گلا دیا تھا اور وہ جگہ جگہ گری ہوئی تھی ایسا لگتا تھا کہ کبھی کوئی حادثہ نہ رونما ہو جائے اس قدر بوسیدہ اس کی دیواریں ہو گئی تھی تو پھر یہ بات آئی کہ چلو خانِ کعبہ کو توڑ کر پھر سے بناتے ہیں اثریں نو اس کی تعمیر کرتے ہیں ان کی میٹنگ ہوئی تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور اس چیز پر سب ہی نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے خانِ کعبہ کو توڑ کر پھر سے بنایا جائے یہ کام شروع ہوا لیکن کیسے ہوا اور کیا مسائل پیش آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حصہ رہا ناظرین اکرام میں آپ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا لیکن وقت ہو گیا ہے اس لئے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اگلے اپیسوٹ کا بھی انتظار کریں گے اور اسی طرح دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو بات ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے تعلق سے سن رہے ہیں اس سے جو پیغام ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ حسن سیرت پر سلام نخل احسان و آتاسب تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم